اللہم صلی اللہ علیہ وسیدہ محمد وعظاتم راکہ جی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حل مومن لا یخد اس میں ایمان ہوتا ہے وہ کینہ نہیں کرتا ہے یہ پھر حسد ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حسد ایسے جلاتا ہے نیکیوں کو جیسے لکڑی کو آگ جلاتی ہے یہ شیطان تو انہوں کی دلوں میں ایسا جالتا ہے یہ حسد کے نام میں مت پیدا کرے کینے کے دل میں کینہ نہ کریں یہ منع ہے اور دل میں نہ ان چیزوں کو سوچیں تمہوں کو میرا تعلق آفی نہیں ہیدھر تعلق کی کوشش کریں حسد یاکل الحسنات حسد آقا جی کہتے ہیں نیکیوں کو کھاتا ہے حقا مومن لا یخد اس میں ایمان ہوتا ہے کینہ دل میں نہیں رکھتا ہے کینہ دل میں نہ رکھیں اور اختلاف چھوٹی چھوٹی باتوں نہیں ہوتا ہے معمولی بات ہیں اور نبی کریم کا کسی اختلاف ہو جائے تم اسے مشرع کریں اور نبی کریم کے مشرع میں کہا اتبع سواد العظم جہاں اکثریت ہو اس کی تباہ کرو تو اس میں بولنا پھوٹ ڈالنا یہ آدمی میں خیلی لانتی ہوتا ہے اس پر خدا کی لانت آگی اور خدا اس کو رحمت سے دور کرے گا کیونکہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اکثریت میں کبھی نہ بات کریں نہ توڑیں اگر تمہارا اجتماع ہوا اکتی بات میں اختلاف پہ فیصلہ کرنا ہے تو جو اکثریت ہے مثلا اعترف تین اعترف سات ہیں تو سات کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے اور دل سے کرنا چاہیے نہیں کہ ہم کو پسند نہیں ہے جب نبی کریم کہتے ہیں اکثریت پہ فیصلہ کرو تو پھر نبی کریم کی بات کا احترام نہ کرنا یہ آدمی شیطان نہیں ہے تو اور کیا ہے اکبر فتنة وشد من القتل فتنہ قتل سے زیادہ ہے یہ قتل سے زیادہ ہے اکثریت کو قبول نہ کرنا تو خدا کا خوف کرو یہ کہتا ہے سب جگہ اس کا پہلا دو یہ در جانوی بھائیتی یہ چیز آئے تو اکثریت پہ فیصلہ کریں اور اکثریت کا فیصلہ آقا جی کا فیصلہ ہے انہوں نے کہا اتبع سواد العادم اور پھر اپنے کہہ دیئے اکثریت صرف میں بات چیتنا کہ ایسا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے یہ اکثریت ہے تمزی آدمی پکا شیطان ہے اور خدا کی لعلانت والا ہے خدا کی رحمت والا نہیں ہے اسے نبی تم کی بات کو بھی پسند نہیں کیا تو دلوں کو صاف کریں جب تک دل تمہارے صاف نہیں ہوں گے تمہارے دل میں فیض کی اصلی صورت اور یہ کیسی اتنی پیدا ہوگی تو پھر شیطان کے بھائی بن جاؤ گے کیونکہ شیطان کو حسد نے خراب کیا عطمان میں پہلا گناہ حسد ہی ہوا تھا اور زمین میں پہلا گناہ حسد ہوا تھا اور خدا کا قرآن ممن شرح حسد حسد کے شرح سے بچو بتا کتنی بڑی مسئیبت ہے خدا اس کو مذہب مرکی قرآن میں اور نبی قریب نے کہا نیکیوں کو جلاتا ہے یہ حسد والی باتیں چھوڑ دیں اکثریت ہو جائے وہاں دل سے قبول کرے اور فترہ نہ کرے اکثریت میں بھی بولے فتنہ قتل سے بھی زیادہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں یہ خود ہی اتفاق ہو جائے جسی مزاج نہیں ملتا ہے کسی کے ذریعے سے اس سے بات کریں امرجنسی بات ضروری ہوتی ہے کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو جو پرانے ان کے ذریعے سے کریں اور خود جات گھر مل کے نہ رہیں تو مسئلہ سارا ختم ہو جائے گا اور تمہارا معاملہ نبی کریم سے بھی صاف محبت کا ہو جائے گا حق پر بھی ہو تو نبی کریم کا ہٹ لیا ہے میں جنت کا زامن ہوں کیا حق بات ہے کیا ہے در گدر میں آفو متوازوں میں یہ چیزوں کو اختیار کریں جو خدا کو زیادہ پرسند دیں اور شیطان تمہیں ذکر اتکار کے فائدے ختم کر دے گا اور طریقہ تحساریوں میں گھر گھر کے مر جاؤ تمہوں کو رحمت تصیب نہیں ہوگی اٹھکے ہی رہو گے دوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھر کا یہ نفس کی مسئلہ شیطان کی اور جس کو اے مرد نہ جائے وہ چیزیں یہ دعا پڑھے یہ بھی پڑھا کرے اور آٹھ کافی میں دعا ہے اس میں وہ دعا بھی پڑھا کرے خدا حافظ سلام علیکم اور کیسٹ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور چلے تاکہ ان کی چیزیں یاد ہو جائیں اور شیطان ان کو نہ بکھیرے نہ آقا جی کا در ان پر ملال کرے السلام علیکم ورحمت